حدیث نمبر 631 حدیث بن عمر حدیث حسن صحیح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرے اس کو چاہیے کہ اس کا آخری وقت خانے کعبہ میں ہو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ حج بیت اللہ میں آخری وقت اپنا خانے کعبہ میں گزارے یعنی تواف زیارت کرے وہاں سے واپس ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت اللہ کے تواف کی سعادت حاصل کرے البتہ حیض والی عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف زیارت ترک کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اگر عورت کو پیرٹ شروع ہو جائے وقوف عرفہ حج کا عظیم ترین رکن ہے اگر یہ رکن آدھا ہو جائے رمیت جمار وغیرہ سب ہو جائے تواف زیارت اگر کرنے کا موقع نہ ملے پیرٹ شروع ہونے کی وجہ سے تو عورتوں کے لئے اجازت ہے کہ وہ تواف زیارت کو ترک کر دیں کیونکہ تواف کرنے کے لئے مسجد حرام میں داخل ہونا ضروری ہے جبکہ عورت اس حالت میں مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی تواف کے لئے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو اجازت دیکھے اور تواف زیارت ترک کر دیں ان کو تواف زیارت سے پہلے حائض آ جائے تو تواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام تنمیزی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور عالماء کا اس پر عمل ہے